جب چاہیں مریں میں نے بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے پڑھا جب چاہیں مریں شیعہ کون ہے جس کی تاریخ ابراہیم سے شروع ہوتی انتہابیں کتنے نام ہیں ایک لمبی بحث مگر تاریخ وہاں سے شروع ہوتی شیعہ ہونا آپ انہیں آپ میں بہت بڑی چیز ہے پھر ہم کیا ہیں بھائی محیب محیب سے آگے ایک منزل ہے یہ محیب سے آگے کی منزل ہے وہ ہے ہم ان کے اکس ہیں بھائی شاہ کیا بات ہے کیا ہے اکس فوٹوکاپی کیا بات ہے اکس اوریجنل نہیں اکس اب یہ جوانوں کے لئے اچھا مجھے انصاف سے بتاؤ اگر اصل میں کوئی چیز ہے تو وہ فوٹوکاپی میں آئے گی کی نہیں آئے گی آ جائے گی اور اگر فوٹوکاپی میں نہ ہو تو اسے فوٹوکاپی مانا جائے گا سبان اللہ سبان اللہ کیا فریم ہے تو ہم تو یہی ٹرائی کریں کہ ہم کم سے کم فوٹوکاپی ٹھیک تھاک ہو جائیں کم سے کم جب چیک کیا جائے تو یہ کہہ کے ریجیکٹ نہ کیا جائے اب ہم جناب فاطمہ کی بات کر رہے ہیں مثلا تو وہ اصل ہیں اب ہماری کوئی ماں بہن اگر اس فوٹوکاپی کے دائرے میں جانا چاہ رہی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ زہر احجاب میں ہو اور فوٹوکاپی بے احجاب ہو میں نے پڑھ دیا جو پڑھنا تھا مجھے نہیں پتا آپ دس دس گھنٹے میں بات سمجھتے ہیں یا ایک جملے میں بات سمجھتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے اگر آپ علی بن عبی طالب کو اپنا رول موڈل مانتے ہیں ان کے محیبے ان کے چانے والے ان کے پیچھے چلتے ہیں ان کے گیارہ عباموں کو ان کے بعد کہ اگر آپ اپنا امام مانتے ہیں اپنا مولا مانتے ہیں وہ اصل ہیں اور اس کی ایک فوٹوکاپی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اصل میں داڑی دکھائی دے اور فوٹوکاپی میں داڑی دکھائی نہ دے ہاں علیہ 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 اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو میں اس کے لئے نہیں پڑھنا ہوں ان جوانوں کے لئے اور یہ ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اس کے لئے یاد رکھو اصل تو ہم بنی نہیں سکتے فوٹوکاپی بننے کی دوڑ ہے اگر ہم اس دوڑ میں بھی فیل ہو گئے تو بھائی آپ کہاں کھڑے ہوں گے کس جگہ کھڑے ہوں گے کس کے پاس کھڑے ہوں گے کس لئے کھڑے ہوں گے کیا لے کے کھڑے ہوں گے کیا کہیں گے ہر یونیورسٹی میں آپ کا نام لکھا جا سکتا ہے مگر الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جتنی بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے اس کے پذیرش کے اتنے سخت قانون ہوتے ہیں یہ اہلِ بیت کی یونیورسٹی ہے اور یہاں بس ایک ہی شرط ہے اصل نہیں بن سکتے کاپی بن کے دکھا دو درود پڑے محمد وار سبان اللہ ٹھیک ہے